بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں ہے کہ آئی ایم ایف کا شعباز قومت کو قرض دینے سے انکار ایک اور بڑا مطالبہ کر دیا گیا جی آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف نے شعباز قومت سے مزید اقدامات کا مطالبہ کرتی و کہا کہ مجودہ بجر سے قرض پرگرام بحال نہیں ہو سکتا تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف نے شعباز قومت کی جانب سے اقدامات ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید اقدامات کا مطالبہ کر دیئے آئی ایم ایف نمائندے نے کہا کہ مجودہ بجر سے قرض پرگرام بحال نہیں ہو سکتا شعباز قومت کے بجر پر تحفظات ہیں آئی ایم ایف مزید برائے راست ٹیکسوں کو نفاظ چاہتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اہم مقاصد کے لیے پاکستان کو بجٹ میں اضافی اقدامات کرنے ہوں گے اس سسلے میں کم سے مذاکرات جاری ہیں تہاں مطلوبہ نتائج کے لیے بجٹ میں رد و بزل کیا جا سکتا ہے غیر ملکی میڈیا رائٹرز نے کہا ہے کہ پاکستان کے نئے بجٹ کو آئی ایم ایف پرگرام سے ہم اہنگ کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت پر ہوگی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے رائٹرز کو بتایا کہ اکام کے ساتھ کچھ مصولات اور حراجات پر مزید وزاعت کے لیے بات چیز جاری ہے پاکستان میں اقتصادی استقام لانے کے لیے آئی ایم ایف اکام کو پالیسیوں کے نفاظ میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں وزیری خزانہ کا کہنا تا ہے کہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ چھ ارب ڈالر کے پرگرام میں موجود ہے مگر آئی ایم ایف کو لاحق تحفظات کی وجہ سے نوے کروڑ ڈالر کی اگلی قسط جاری نہیں کی گئی دوسری جانب بلوم برگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان کے بجٹ آئی ایم ایف سے کرد لینے کے لیے کافی نہیں ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کی میٹنگ اسی مہینے میں متوقع ہے پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذہائر دس ارب ڈالر سے کم ہو گئے ہیں جبکہ مولک کو اگلے بارہ ماہ میں اکتالیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے سٹی گروپ کے معاشیات نے بلوم برگ کو بتایا کہ اخراجات میں کمی کر کے اپنے خسارے کو کم کرنے کا پاکستان کا مرسوبہ آئی ایم ایف کو اپنا کرز پرگرام دوبارہ شروع کرنے پر راضی کرنے کے لیے نہ کافی ہے مہار معاشیات کا کہنا تھا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب یکم جولائی سے آٹھ اشاریہ چھ فیصد سے بڑھ کر نو اشاریہ دو فیصد ہو جائے گا جو پاکستان کی ابرتی مارکیوٹ کے مقابلے میں کم معلوم ہوتا ہے جبکہ پاکستان کی سعود کے داگیوں کا تخمینہ آمدی کے تقریباً چوالیس فیصد تک پہنچ چکا ہے یہ تھا جی آگ پو اپڈیٹ تھی رگاڈنگ بجٹ کے بارے میں جو کہ فیلال اپروب ہوتا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا دعا کیجئے کہ اللہ ملک پاکستان کے لیے وہ تمام آہ آہ سانیہ پیدا کر رہے جو ملک پاکستان میں خواست کر رہے ہیں پریزنٹ اکانومک راہ سے چل رہے ہیں اللہ پاک ملک پاکستان کے لیے آسانی پیدا فرمائے کینلی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو کینلی اس کو سبکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اسلام علیکم